اور بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے نیوز 24 پر پنجاب کے پورو مکھی منتری پرکاش سنگھ بادل کے ندھن کی خبر آ رہی ہے پنچانوے سال کی عمر میں پرکاش سنگھ بادل نے آخری سانس لی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے نیوز 24 پر پنجاب کے پورو مکھی منتری پرکاش سنگھ بادل کا ندھن ہو گیا ہے پنچانوے سال کی عمر میں انہوں نے آخری سانس لی شیرمنی اکالی دل کے پرمک رہے ہیں پنجاب کے مکہ منتری رہے پورو سی ایم پرکاش سنگھ بادل کے ندھن کی خبر پنجاب میں بڑا راجنیتک رسوخ بادل پریوار کا لمبے وقت تک ستہ میں بھی رہا بادل پریوار اور جب جب شیرمنی اکالی دل کی سرکار پنجاب میں آئی مکہ منتری کے طور پر پرکاش سنگھ بادل نے پنجاب میں ستہ کو سنبھالا لمبے وقت سے بیمار چل رہے تھے محالی کے اسپتال میں انہوں نے آخری سانس لی بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے اس وقت بڑی خبر نیوز 24 پر بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے نیوز 24 پر پر پرکاش سنگھ بادل سے جڑی ہوئی پنجاب کے پورو مکہ منتری پرکاش سنگھ بادل کا ندھن ہو گیا ہے شیرمنی اکالی دل وشال انگریش ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے وشال ڈیٹیل آپ سے چاہیں گے پورو سیم پرکاش سنگھ بادل کے ندھن کی خبر آ رہی ہے دیکھئے پرکاش سنگھ بادل کا پنجاب کی چاہے وہ ترقی ہو چاہے پنجاب کی راجنیتی ہو اس میں اہم یوگدان رہا ہے اور پرکاش سنگھ بادل پانچ بار کے پنجاب کے مکہ منتری بنے تھے اور پچھلے کئی دنوں سے وہ بیمار چل رہے تھے اور محالی کے فورٹیز ہوسٹ پیٹل میں وہ آئی سی جو میں بھرتی تھے جہاں پر ڈکٹروں نے کافی کوششیں کی لیکن کوششیں سفل نہیں ہو پائی اور پرکاش سنگھ بادل کا ندھن ہو گیا شیرمنی اکالی دل کو بنانا اور اسے پنجاب میں ستہ تک پہنچانا ایک لمبے راجنیتی کریئر میں دیکھیں تو کافی سنگھرش بھرا جیون رہا ہے پرکاش سنگھ بادل کا دیکھیں پرکاش سنگھ بادل کا جو جیون تھا وہ کافی اتار چڑھا کے دور میں گجرا بھی اور یہی کارن تھا کہ پنجاب میں جو ہندو سکھ جو بھائی چاہ رہا تھا وہ اس کو بنانے کے لیے پرکاش سنگھ بادل کا اہم یوگدان بھی رہا ہے اور ان کو اس کے لیے یاد بھی کیا جائے گا اور یہی کی نہیں انہوں نے پانچ وار جو ان کا مکہ منتری کال رہا ہے پنجاب کا تو اس میں پنجاب کو بڑی ترقی کے راستوں کے اوپر بھی لے کے گئے اور وہیں پر راجنیتی کی جدی بات کی جائے تو ان کا جیادہ تر سمیہ دیش کی الگ لگ جیلوں میں بھی رہا ہے کیونکہ لگاتا ہی وہ پنجاب اور پنجابیت کی بات کرتے تھے اور اسی کے چلتے جس دوران ٹیررزم کا دور بھی تھا اور وہیں پر ایس وائیل کا ایشو ہوں جب پنجاب کے الگ الگ ایشو رہے ہو تو اسی میں ہی پرکاسنگ بادل کو گرفتار کر لیا جاتا تھا اور ان کو دیش کی الگ الگ جیلوں میں بھیج دیا جاتا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے جو راجنیتی تھی راجنیتی اپنے ان کے دور میں راجنیتی شمار کے اوپر رہی ہے پانچ بار مکہ منتری رہے تھے اور آخر بار بھی جب ستہ تھی پنجاب میں شرمنی اکالی دل کی اس وقت میں بھی مکہ منتری کی ذمہ داری وعی سمالتیں بھلی بہت بزرگ ہو گئے ہوں اور بیٹے کو ڈیپوٹی سی ایم بنایا تھا دیکھئے لگاتار دس سال تک پچھلے جدی بات کی جائے دو ہیار سات سے لے کے دو ہیار بارہ تک اور دو ہیار بارہ سے لے کے دو ہیار سترہ تک پرکاسنگ بادل ہی پنجاب کے مکہ منتری رہے ہیں اور یہی کارن تھا کہ پنجاب میں اکدم سے جتنی ترقی دو ہیار سات سے لے کے دو ہیار سترہ ترقی وہ آج تک پنجاب کے لوگوں نے نہیں دیکھ پائی ہے کیونکہ پنجاب میں جس طرح سے سڑکوں کا نیٹورک بچھا دیا گیا تھا پنجاب میں الگ لگ بڑی بڑی انڈسٹیاں انہیں یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کی یہ اپنے آپ میں کافی جدی کہا جا سکتا ہے کہ بڑی باتیں تھی جس دوران پنجاب میں جہاں پر جانے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے لگتے تھے وہاں پر دو گھنٹوں میں ہم آج پرکاسنگ بادل کی ہی دینے کے پہنچ سکتے ہیں بشارل اس کے علاوہ انڈی اے کا ایک وقت میں اہم حصہ رہے چاہے وہ پہلی بار انڈی اے کے سکتہ میں پہنچنے ہوں اور اٹل بیہاری واجپی کا پردھان منتری بننا ہوں یا پھر بعد میں دوہزار چودہ کے بعد میں بھی لیکن پچھلے دنوں جو کسان آندولن ہوا اس کے بعد پھر انڈی اے سے الگ ہو جانا شیرومنی اکالی دل کا اس پر کیا رخ تھا پرکاسنگ بادل کا دیکھئے بادل نے پرکاسنگ بادل نے شروع سے ہی کسانوں کی بات کی تھی اور کسانوں کی ہی پولٹک پرکاسنگ بادل بھی بادل نے کی تھی اور یہی قارن تھا کہ بار بار کیندر سرکار کو ان بلوں کے خلاف انہوں نے کہا بھی تھا لیکن جب بات نہیں بنی تو ان کی پتر بدو اور سمرت کور بادل جو پردان منتری نریندر مودی کیبنٹ میں کیبنٹ منتری تھی تو وہاں سے تھیاگ پتر دیا اور تھیاگ پتر دینے کے بعد یہ کہا جاتا تھا پرکاسنگ بادل کہتے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان کا ناکھن اور ماس کا رشتہ ہے لیکن انہوں نے بڑے ہی بھاری من کے ساتھ اس سب میں بھی کہا تھا کہ ان کو کافی بڑی کیس پہنچی ہے کہ آج جو بھارتی جنتہ پارٹی ہیں ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ سب سے بڑی ہماری جو پریورٹی ہے پنجاب کا کسان ہے اور کسانی کے چلتے ہی ہم آج کا اپنے آپ کو راجنیتی میں سروائیو کرتے آئے ہیں اور کسانوں کے لیے ہم کسی بھی طرح سے کوئی بھی جدی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی بڑی بات کرنی پڑے شکریہ وشال تمام ڈیٹیل کیلئے آپ نظریں بنائے رکھیں